زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مرمین و مرکار تمہارے لیے خوفن علیہ و اللہم یخونون طولم معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعوها عذا واللہ غنی حلیل اللہم سبحانکہ لا علم لنا اللہم علمتنا انکہ انتر علیم الفقیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا رب جلیل نے حضرت کی تقسیم میں فرق رکھتا ہے اپنی بارگاہ سے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم ملتا ہے اور دونوں امتحان اور آزمائش میں ہیں اللہ یفتت و رزق علیہ میں یہ شاہ و یفتر اللہ کسی کو خراف رزق دے لیتا ہے اور کسی پر سنجیل رہی لیتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی زیادہ رزق پاک کر رزق سمرہ صرف مال و دولت نہیں ہے ہر چیز اللہ ہی کر دیا ہوا رزق ہے کوئی بھی وقت انسان میں ہو وہ رزق ہے کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس علم ہے کسی کے پاس طاقت ہے کسی کے پاس اقتدار ہے بے شمار نعمتیں جو اس نے دے رکھی ہیں یہ ساری رزق ہیں کوئی بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہے اور کوئی اپنی حالت بھی بیان نہیں کر سکتا کسی کو اقتدار و احتیاط دیا ہے اور کسی کو بے بس بنا دیا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس پراخی ہے وہ اس سے اتراتا ہے اور اسے اپنا کمال سمائیتا ہے یا اسے اللہ کی عطا سمائیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو نعمت و دولت اس کے پاس ہے اسے اللہ کریم کی رضا کی حصول پر خرچ کرتا ہے جس پہ تنگی ہے اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ تنگی سے گھبرا کر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور بھاگتا ہے یا اللہ شریف سے وابستہ رہتا ہے ہر حال میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اسی سے وابستہ رہتا ہے جن کے پاس فراخی ہوتی ہے انہیں حکم دیا ہے کہ جن کو تنگی ہے ان کی مدد کریں ان پر خرچ کریں اور اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ دوسروں کو بس میں شریف کریں دوسروں کا دکھ درد بانٹیں وہی بات چل رہی تھی اس لیے آئے کریمہ نے اب اس کا ایک پہلو اور سامنے لائے گیا کہ بعض لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں سرمائے سے یا علم سے یا سفارش کر کے ملازمت دل آسر کاروبار دل آسر لیکن پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کا کام کیا ہے یا جس کی مدد کی ہے اب یہ ہمارا ذر خرید غلام ہو گئے ہم نے اس پر بہت احسان کیا حالانکہ بات ایسی نہیں ہے احسان اللہ کریم کا ہے اس بندے پر جسے اس نے فراقی دی اور اس قابل بنایا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے اور پھر دوسرا احسان ہے اس کا کہ اس نے اسے توفیق دیا اور دوسروں کی اس نے مدد کی لہذا اسے اللہ کریم کا زیادہ شکر عدال کرنا چاہیے نہ کہ بندوں پر اپنا احسان جتاتا پھرے اور انہیں اپنی بڑائی کا احساس دلاتا رہے تو فرمایا ایسے لوگ جو واقعی اللہ کی راہ میں مال خرچ کلتے ہیں ثم لا يتبعو نمان فکو مننم ولا ازا پھر وہ مال خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر نہ تو احسان کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے باعثے اضاء بن جاتے ہیں کہ جہاں بات وہ چار آدمیوں میں کہہ دیں جی اس کا تو یہ میں نے اسے دیا ورنہ یہ تو مر رہا تھا بات بات پر اسے رسوا کریں اور باتوں باتوں میں اس پر احسان جتاتے رہیں تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں اور یہ دوہرہ احسان ہے کہ اس نے رزق بھی دیا پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی تو جہاں خرچ کرتے ہیں یا جس کی مدد کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور اس کے لیے بات سے آزار نہیں بنتے لہم عجرہم اندر رب دہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت 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 عجرہم کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور یہ اس کا پھر احسان ہے کہ مال بھی خود دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی خود دیتا ہے اور اس پر مزید انعامات سے نواز رہا ہے اور ان پر ایسا احسان ہوگا وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِنْ وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں رنج ہوگا خوف ہوتا ہے آنے والے حادثے کا جانے قبر میں کیا ہو جانے حشر میں کیا ہو جانے میرا خاتمہ کیسے ہو انجام کیا ہو بانے والے جندگی میں ان سے ان مصیرتوں سے سابقا پڑے فرمایا انہیں ایسا خوف نہیں ہوگا ان کے دل اللہ کی رحمت سے سکون پکڑیں گے اور اس خوف سے نجات پا جائیں گے وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ اور نہ انہیں اپنے گزرے وقت پر یا اپنے کی ہوئے کام پر کوئی دکھ ہوگا یعنی نہ گزشتہ کا صدمہ ہوگا نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اللہ کی یہ عطا ہوگی اور یہ یاد رکھیں کہ پخربی عجر جو ہیں وہ حقیقت ہیں حق ہیں اور دائمی ہیں بہت مضبوط ہیں دنیا کے حالات جو ہیں یہ ایک طرح سے عارضی وقتی اور آخرت کا پرسو یا اس کا سایہ کہہ دیتے ہیں جس بندے کی آخرت سمر جاتی ہے اسے اللہ کریم دنیاوی زندگی میں سکون سے مالہ مال کرتے ہیں اسے اتنی نانمی وہ انسان ہے انسانی حوادث اُس پر بھی گزرتے ہیں بیمار بھی ہوتا ہے کبھی رزق کی تنگی بھی آتی ہے کبھی لوگ اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں کبھی لوگ اس کے درپے آزار ہو جاتے ہیں ان سب آزمائشوں سے وہ بھی گزرتا ہے جس سے دوسرے لوگ گزرتے ہیں کیونکہ انسانی زندگی ایک طرح سے رمہ دمہ ہے ایک سہل رمہ ہے جو گزر رہا ہے اور سارے لوگ سارے موسموں سے گزرتے ہیں جس طرح ہر کوئی نیک و بد گرمی سلدی سے گزرتا ہے جس طرح نیک و بد پہ بارش بھی ہوتی ہے اور سوکھا بھی آتا ہے اسی طرح سے زندگی کے باقی حوادث میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی آخرت صدر رہی ہو تو اس پر وہ پرتو جو آخرت کا ہوتا ہے وہ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے اور اگر آخرت بگڑ رہی ہو تو زندگی میں اس کے پاس دولت بھی ہو اس کے محافظ بھی بہت ہوں اسے ساری سہولتیں بھی ہوں صحت بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا وہ اتنی نان کی سانس نہیں لے سکتا ہر وقت درتا رہتا ہے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے عجیب عجیب سے خیالات پریشان کرتے رہتے تو فرمایا جو لوگ اللہ سے نعمتیں پا کر پھر انہیں اللہ کی راہ میں خط بھی کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں صرف خیرات یا صدقات ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں بھی خرط کیا جائے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا حتیٰ کہ اپنا کھانا پینا یا بال بچوں کا کھانا پینا وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ شمار ہوگا چونکہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور اگر اس میں اثراف آ جائے گا خضور خرطی آ جائے گی یا اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ کی حکم ادھولی آ جائے گی اسے بات بگر جائے گی تو انفاق فی سبیل اللہ سے یہ مراد ہے کہ جہاں بھی شریعت کے مطابق خط کیا جائے وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ ہے پھر اللہ کی مخلوق پر خط کیا جائے اور دوسروں کے دکھ درد بانسے جائے یہ بہت بڑی بات ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے لیکن یہ نہ ہو کہ انہیں چند یا ان کی تھوڑی سی مدد کرنے کے بعد پھر ان پر احسان جاتا تھا پھرے یا انہیں اپنا غلام سمجھنے لگ جائے جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے ایسا سکون دے گا کہ نہ اسے کچھ رشتہ کا افسوس ہوگا نہ آنے والے وقت کا کجر ہوگا ایسا صدقہ یا ایسا خرچ اللہ کے نام پر یا ایسی مدد جو کسی کی کی جائے جس کے بعد اس پر احسان جتایا جائے یا اسے رسوا ہونا پڑے اسے ایزا دی جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھا سا کلمہ کہہ کر بہتر طریقے سے انکار کر دیا جائے اس کی جلازاری نہ کی جائے اس کی مال و دولت سے مدد نہ کی جائے لیکن قولم معروف و مغفرہ اچھی سی بات کہہ کر درگزر کر لینا وہ بہتر ہے مال دے کر احسان جتانے سے یہ بہتر ہے کہ وہ پورت طریقے سے انکار کر دیا جائے اچھی سی طریقے سے یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اس بندے کو ایزا دی جائے یا اس پر احسان جتایا جائے واللہ ونی ان حلیم اور یہ یاد رکھتے ہیں اللہ خود غنی ہے اور ساری مطلوب کو دے رہا ہے وہ مفتاج نہیں ہے وہی دینے والا ہے آپ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور کے ہاتھ سے پہنچا دے گا جو رزق اس نے پہنچانا ہے کسی اور سبب سے پہنچا دے گا کسی اور ذریعے سے پہنچا دے گا حلیم اور وہ بہت بردبار ہے انسانی کردار کو دیکھتا رہتا ہے اور اس پر اپنے کرم کا ہاتھ نہیں روکتا تاوقتے کے پھر اس تاوقتے مقرر آ جاتا ہے اور آمال ختم ہو جاتے ہیں اور پھر نتائج کا عالم جب شروع ہوتا ہے تو وہ از خود جو اس نے بویا ہے وہ اسے کاتنا پڑ جاتا ہے یا یا اللہزین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمنع والعزار یہ خاص طور پر مومنین سے ارشاد ہوا ہے یاد رکھے کافر بھی خرچ کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ابھی تک ان لوگوں کے بنائے ہوئے خیراتی اسپتال اور خیراتی ادارے چل رہے ہیں پوہیں بنا دیتے ہیں طالب بنا دیتے ہیں اللہ ایسا کریم ہے کہ جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا ہے کافر بھی کرے تو اس کی بھلائی کیونکہ اللہ ضائع نہیں فرماتا بھلائی بھلائی ہے لیکن کافر کا جو کہ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے نہ اسے اخربی زندگی پر اعتبار ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں تو تب ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کو ایسا مانے جیسا حضور منواتے ہیں آخرت کو ایسا مانے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں اپنی مرضی سے مانتا رہے تو وہ تو نہ ماننے کے برابر ہیں اب کیونکہ اسے آخرت کی ضرورت نہیں اور وہ بھلائی کرتا ہے تو اللہ کریم دنیا میں ہی اس کی بھلائی اسے لوٹا دیتے ہیں کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں یا اس کا مقصد شورت آسل کرنا ہے تو اسے شورت مل جاتی ہے تو دنیا میں اس تاجر اسے مل جاتا ہے لیکن یہاں مومنین کو ان سے الک کر کے پھر سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک عمومی بات تھی عالم انسانیت تھی کہ جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے لوگوں کی بھلائی کیلئے کر رہو تو وہ لوگوں پر احسان میں بتائیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا یاد رکھو یاد رکھو کرا دیا یہ بڑی مشکل میں تھا میں نے اسے خلا مصیبت سے نجات دلا دی اس کے ذر پاکے چل رہے تھے میں نے اسے غلہ دے دیا تو باتوں میں کوئی رسوار کرے یا اس پر اپنے آپ کی بڑائی کا اظہار کرے تو فرمایا وہ صدق آپ باچل ہو جائے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے لہذا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا احسان جتا کر یاد رکھو یاد رکھو اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو باطل نہ کرو اور جو صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں مدد کر کے احسان جتا کرتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے قَلَّذِي يُنفِكُمَا لَهُ رِعَا النَّاس وَلَا يُعْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِفِ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے وہ مال تو خرش کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یا آخرت میں عجر پانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے ہم اثر لوگوں پر اپنی سبقت لے جانے کے لئے اور انہیں دکھانے کے لئے کرتا ہے تو جو بندہ دکھاوے کے لئے کام کرتا ہے اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کی رضا کے لئے کرتا آخرت پر ایمان ہوتا تو آخرت میں نجات کے لئے اور آخرت میں عجر کے لئے کرتا جب وہ لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے اور دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر یقین نصیب نہیں ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک چٹان ہو علیہِ تراب اور اس چٹان پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو فَأَصَابَهُ وَعَبِلٌ فَتَرَقَهُ سَلْدَا جیسے کوئی چھوست چٹان ہو اور اس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو کوئی اس مٹی میں حل چلائے پھر اس میں بیج ڈالے پھر وہ فصل کاش کرے اور اللہ کرے کہ زور کی بارش ہو جائے اور ایسی بارش ہو کہ وہ ساری مٹی بھی اور بیج بھی اور سب کچھ بہا کر لے جائے اور پیچھے چٹان رہ جائے تو وہ جو اس نے صدقہ کیا خیرات کی اور اس کا احسان لوگوں پر جتایا اور لوگوں کو دکھاوے کیلئے کی تو وہ ایسی ہے جیسے وہ چٹان پر تھوڑی بہت مٹی تھی اس میں اس نے کاش کیا بیج بھی ڈالا حل بھی چلایا محنت بھی کی لیکن جب بارش ہوئی تو بجائے اگنے کے کھیتی اگنے کے فصل اگنے کے وہ ساری مٹی بہا کر لے گیا اور چٹان کی چٹان باقی رہ گئی لا یک ذرون علا شیم مما تسبو اسی طرح آخرت میں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگے اس طرح دنیا میں کسی چٹان پر تھوڑی بہت مٹی ہو اور اسے کوئی کھیتی بنائے یا اس میں وہ فصل اگانے کی کوشش کرے اور اتنی تیز بارش آئے کہ وہ ساری مٹی بہا کر لے جائے تو پھر اس کے پلے کیا پڑا جو محنت کی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی جو پلے سے بھیج زیادہ تھا کھاٹ جانی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی اسی طرح جو لوگوں پر احسان جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہے آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا جتنی محنت کی تھی اس میں سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا اور جب تک اللہ پر کسی کو یقین نہ ہو اسے صحیح کام کرنے کی سمجھیں نہیں واللہ لا جادی ہدایت کیا ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہدایت کہلاتا ہے اقاعد و نظریات سے لے کر کردار تک اخلاق و عذاب سے لے کر گفتار تک صحیح کام کرنے کا طریقہ خدا یا ہدایت کہلاتا ہے اور اللہ جب تک اس کی عظمت پر کسی کو یقین نہ ہو اس میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں فرماتا ہے کہ اسے صحیح طریقہ اور صحیح صلیقہ سمجھائے وہ غلط کرتا ہے اسی غلط پر نازاں رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا واللہ لا جہد القوم القافرین اور ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ نے کافر کا ایسے ناشکروں کو اللہ کبھی صحیح صدیقہ اور صحیح طریقہ نہیں سمجھاتے اس میں وہ صلاحیت ہی مفقود ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح غلط میں تمیز کر سکے وہ غلط ہی کو صحیح سمجھتا رہتا ہے ان صدقات یا نیکی یا پھلائی کے لیے بھی بنیادی شرط اللہ کے ساتھ ایمان ہے اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے پھر نیکی نیکی ہوگی اور ذاتی شورت کے لیے یا دوسروں پر احسان جتانے کے لیے کی جائے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر کمزور ہے یا نہیں ہے وَمَا سَلُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمِ اِبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَتَثْوِيطًا مِنْ أَنفُوسِهِمْ تو مَا سَلِ جَنَّتِمْ بِرَبْوَتِنْ اَسَابْهَا وَابِلُنْ فَآتَتْ اُقْلَحَا دَيْسَيْنْ لیکن جو لوگ اپنا مال اپنی قوتیں اللہ کی رضا کے لیے خرق کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اگر کہ انہیں خود مشکل میں بھی گزرنا پڑے اپنی جان پر تکلیف بھی لینی پڑے لیکن اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے کام آتے ہیں اپنا مال خرق کرتے ہیں اپنی جان رائے حق میں دے دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت ہی آلی زمین پر ایک باغ ہو صاحبِ تفسیرِ مذہری نے ربوہ کا مفہوم یہ لکھتا ہے عام تفسیر میں تو مشاہی پر یا پہاڑی پر یا چھوٹی پر لسیا جاتا ہے ربوہ انہوں نے یہ لکھتا ہے کہ جیسے دریا یا نہر ہو تو کوئی زمین ایسی ہو کہ جو اس کے کناروں سے نیچی بھی نہ ہو کہ اس میں پانی آیا اور جمع ہو جائے اور پھر پانی ہمیشہ نہیں کھڑا رہے اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ وہاں پانی پہنچ نہ سکے بلکہ اس کے کناروں کے ایسے برابر ہو کہ جس میں نہر کا پانی لگائیں تو ضرورت کی مطابق لگائیں ضرورت کے بعد بند کرتے ہیں یعنی جو ذرخیض بھی ہو اور جس کا آبرسانی کا طریقہ بھی بہت اور نہائیت موضوع ہو یعنی بہترین زمین ہو اسے ربوہ کہا جائے تو فرما جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان پر تکلیف بھی لیتے ہیں مشکلات بھی جھیلتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین زمین پر باغ ہو پھر اس پر بارشیں برسیں اور اس کے پھل اور اس کیا غلہ کئی گناہ بڑھ جائے پھر وہ زیادہ سے زیادہ پھل دے دے فین کئی گناہ بڑھ جائے فَإِلَّمْ يُسِبْحَ بَعْبِلُنْ فَتَلْ اور وہ ایسی خوبصورت جگہ پر ایسی خوبصورت وادی میں ہو کہ جہاں اگر بارش نبی ہو تو ہواوں میں جو نبی ہوتی ہے وہ بھی فصل کو پکانے کے لیے کافی ہو جائے کبھی یعنی اگر بارشیں نبی ہو تو اس کی فصل کا بھی خراب نہ ہو وہ اتنی بہترین زمین اور ایسی خوبصورت وادی ہو جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرط کرتے ہیں اللہ کو پہچان کر اللہ کو مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے ارشادِ آلی کے مطابق جو لوگ اپنی قوت ہیں اپنا اقتدار و اختیار اپنا مال و دولت اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرط کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بہترین وادی میں بہترین زمین پر ہو اور جس پر ہمیشہ بارشیں برسیں اور جو دوسروں کی نسبت کئی گناہ زیادہ فصلیں دے اور اگر کہت سالی پڑ جائے اور کہیں بارش نہ ہو تو وہ جگہ ایسی موضوع اور مناسب ہو کہ جو نمی ہوا میں ہوتی ہے فَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلُنْ فَتَل جو ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ بھی اس کی فصل کو پکانے کے لیے کافی ہو جائے اور کبھی اس کی فصل کہت سالی کی نظر نہ ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اور یہ کون کرے گا فرمایا ہر ایک کے کردار کو اور اس کے ارادے اور نیت کو اللہ کریم خود ملازہ فرمایا خود دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے کوئی کیا کر رہا ہے کس ارادے اور کس قلوط کے ساتھ کیا خرچ کر رہا ہے تو اس کے مطابق وہ اس پر عجر مرتب فرماتا ہے وَعَسْرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مرمین و مقا تمہارے لیے چونین و چونان تمہارے لیے بنے دو جاہاں